اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل میں امید کتا سب لوگ خیرید سے ہوں گے آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں حاضر ہوں آج میں بناوں گا یہ پیزا یہ مینی پیزا ہے چھوٹے سائز کا بڑا ہی زبردست بہت ہی لیول کا بڑا ہی مزے کا تیار ہوتا ہے اس کو بنانا بہت ہی آسان ہے بڑے ہی آپ کو میں آسان طریقے سے بتاؤں گا کہ جس طرح سے بنانا ہے تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کرو ویڈیو کو لائک کرو جانے کی زیادہ شیئر کرو تو چلیے آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ریسپی کے لیے سب سے پہلے ہم نے اپنا چکن دیار کر لیں گے سب سے پہلے ہم نے ایک سو دو چو مچ ہوئی لیے تو یہ آدھا چلو میں نے بولنک چکن لیا آپ چکن کے سائز سے کر لیں تو بلکل آپ نے اسی سائز سے چکن لینا ہے تو سب سے پہلے ہم اپنا چکن تیار کر لیتے ہیں اپنا چکن نے اپنا چینل کر لیے اب ہم یہاں اپنے مسائلہ اٹھ کر لیں گے سب سے پہلے ہم نے چکن دکھا مسائلہ لے لینا ہے یہ تقریباً ایک پیکٹ لیے ہیں میں نے ایک چمچ نمک لے لینا ہے آپ نے ایک چمچ بلیک پیپر ہے کالی مرچے ایک چمچ آپ نے سرکا لے لینا ہے ایک چمچ ہی آپ نے سویا سوس اچھا ہمارے سارے مسائلہ اٹھ ہو گئے ہیں اب آپ نے اس کو اچھی طرح سے بھون لینا ہے یہ آپ پانی دیکھ رہے ہیں یہ چکن اپنا سارا پانی چھوڑ دے آپ نے یہ پانی خوش کر لینا ہے بس آنچ جو ہے آپ نے تیز رکھنی ہے اچھا یہ دیکھیں سارا پانی خوشک ہو گئے چکن کا چکن تقریباً آلموس ریڈی ہے بس آپ نے ایک سے دو منٹ یہاں پہ بس کو دانا ہے بلکل ہلکل کا پانی محسوس ہو رہا ہوگا بس ایک سے دو منٹ یہ دیکھیں چکن اچھی طرح کے ریڈی ہو گئے بلکل جو ہے چکن یہ دیکھیں ہمارا چکن جو ہے ہنڈر پرسنٹ ریڈی ہو گیا ہے اب ہم اپنے نیکس ٹیپ پہ چلیں گے اچھا ہر ہمارا چکن ریڈی ہو گیا ہے اب آپ نے کام کرنا ہے کسی اچھے سٹور سے آپ نے اس طرح کی بریڈ لے لینی ہے یہ شوارما بریڈ ہوتی ہے آپ نے اس طرح کی بریڈ لے لینی آپ نے اس کو ہلکا ہلکا سا سیکھا دلا دینا ہے یعنی کہ ہلکا سا گرم کر لیں آپ اس کو اچھے یہ دیکھیں اس کا کلر چینج ہو گیا میں نے ایک سو دو میٹ اس کو گرم کیا دیکھیں دونوں سائیڈوں سے گرم ہو گیا میں آپ کو دوسری سیٹ دکھا دیتا ہوں آپ نے بس اتنا گرم کر کے اس کو چھوڑ دینا ہے اچھے یہ اب میں نے کڑھائی لے لیا اس کو میں بنا رہا ہوں بغیر اوون کے کڑھائی لے لیا اور آج جو ہے بلکل ہلکی کر لی ابھی میں اس کو جو ہے تھوڑا سا پریٹ کروں گا اچھے سب سے پہلے آپ نے چلی گالک سوس لے لینی ہے یہ ہماری بریڈ ہے اور نا یہ دیکھ رہی کڑھائی اچھی طرح سے پریٹ ہو چکی ہے اب آپ نے سارا پروسیس یہاں سے دیکھنا ہے یہ پاکستانی اوون تیار ہوئے ہیں یہ تیار کی ہوا چکر آگے ہیں یہ اب نیچے سٹیل کی آپ نے اس طرح کی کوئی پلیٹ یا کسی جو سٹیل کا بڑھتا ہے اس کا ڈھکن لے لینا آپ نے اس طرح کی دیکھیں یا کوئی بڑی سٹیل کی پلیٹ ہوگا لے لیں آنے شک اب اس پہ ہم مشروع مزایٹ کر لیں گے پھر آپ نے اولیوز لے لینے اچھا آپ نے ایک پھر اس کے بعد چیز کی ایک ٹاپنگ دے لینے اوپر چیز جو ہے میں نے مزریلہ چیز لی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھت چیز کی ایک ٹاپک آگئی ہے پھر اس کو پہ ہم نے شملہ ملچ ایڈ کر لینی ہے اب اس کو پہ آپ نے ہیلوپینوز لے لینے اچھا کڑھائی ہماری اچھی طرح سے نا پریٹ ہو چکی ہے اب ہم اس میں گریل رکھ لیں گے اچھا یہاں سے دھیان سے آپ نے اچھا یہ آپ نے اس طرح سے یہ دیکھیں یہ آگئی اب اس کو آپ نے اوپر سے کور کر دینا ہے یاد رہے آنچ جو ہے آپ نے ہلکی سے ہلکی رکھ نہیں ہے بلکل بس تین سے چار منٹ آپ نے پکانا ہے اچھا میں نے پاس چھ منٹ اس کو اسی طرح سے پکایا ہے اب چک کرتے ہیں یہ دیکھیں یار بڑا ہی زبردست تیار ہوا ہے بڑے ہی مزے کی خوشبوہ آ رہی ہے اس میں سے یہ بلکل دیکھیں چیز بلکل میلٹ ہو گیا بھئی آپ نے اس کو دھیان سے ٹارلن ہے اگر آپ کو کسی کرنے کے دکھاتا ہوں یہ ہمارا پیزا ریڈی ہو گیا یہ مینی پیزا تو یہاں پہ میں ویڈیو کو اینڈ کروں گا اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کرو ویڈیو کو لائک کرو زیادہ زیادہ شیئر کرو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ریسپی کے ساتھ تفتہ کریم مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ